آئی ایس پی آر نے ایک آزادی کشمیر پر چناروں کی سرزمین پر ایک نغمہ ابھی ریلیز کیا اس پر جو بات چیت ہوئی اس کے بعد اس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میری آپ سے درخواست ہے اس کو دیکھیں اور اسے شیئر ضرور کریں ان لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے اس ویڈیو میں میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین پرانے وقتوں میں جب کوئی ایک ملک دوسرے ملک پر جنگ مسلط کرتا تو اس ملک کے باسی اس ملک کی خواتین یا تو اپنی سپا کے اپنے لوگوں کے خوصلے بڑھانے کے لیے نغمے پڑتی دف بجاتی ان کے لیے کسیدہ پڑتی ان کو ان کے خاندان کی عظمت یاد کراتی اور ان کو وہ اپنی تمام خوصلہ ان کو قوت اور ایمان ان کو بتاتی کہ یہ لوگ ہو تم اور اس کو بھولنا مات اور یہ صرف اس عرب معاشرے میں یا وہانی پوری دنیا میں ہر زبان میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں چاہے وہ چچن زبان ہو رشن زبان ہو عرب زبان ہو چرکش ہو اردو ہو ہندی ہو جس مرضی زبان میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو یہ نغمے ترانے نظر آئیں گے انیس سو پینسٹ میں میڈم نور جہاں مرہوما نے پتر ہٹاتے نہیں وک دے یہ پڑھ کر پاک فوج کا حوصلہ بڑھایا تھا نہ تو میڈم بارڈر پر گئیں اور نہ لاہوریے بارڈر پر جا کر لڑے جنہوں نے لڑنا تھا وہی لڑے لیکن حوصلہ پوری قوم کا بڑا اور سب کے سب ایک پیج پر نظر آئے پھر آپ فلسطین کی تحریک کو دیکھ لیں آپ دنیا پر میں جہاں پر بھی مضاہمتی تحریکیں چلتی ہیں وہاں ان لوگوں کے سوز و گداز میں ڈوبے ہوئے نغمے دیکھیں ان کی لکھی ہوئی تحریریں ان کی غزلیں ان کی شائری ان کے مرسیے ان کے نوہے دیکھیں وہ سارے کے سارے یا تو وہ مظالم پر بات ہوتی ہے یا وہ سارے کے سارے اپنے ان بہادروں اپنے جنگجووں یا ان کے رونے پر یا ان کی بہادری کے قصوں پر مشتمل ہوتی ہے آئی ایس پی آر ایسا ادارہ نہیں جو لڑتا ہے یہ لوگوں کا ذہن بناتا ہے خاص طور پر ایسی قوم کا ذہن کہ جس میں کرپشن کا ناسور صدیوں سے بویا جا رہا ہو یہ ناسور اس طرح بویا جا رہا ہو کہ ان لوگوں کو فرق نظر آنا بند ہو جائے صرف اور صرف اپنے بغز عمران اور بغز باجوا آپ کو ان دونوں سے مسئلہ لگا رہے بے شک آپ کا لیکن چناروں کی سرزمین سے آپ کا کیا مسئلہ ہے پوری دنیا میں علامتی طور پر اتجاج ہوتا ہے ضروری نہیں کہ ہر مسئلے کا حل آپ بندوق اٹھا کر ہی کریں ورنہ ترکی کی آپ سے زیادہ پاور ہے ان سٹھ سے ساٹھ سے زیادہ اسلامی ممالک کے سب کے پاس آپ سے زیادہ پیسہ ہے آپ سے زیادہ تیل کی دولت ہے ان کے پاس اور وہ سارے جنگیں لڑ بھی چکے ہیں ایران لڑ چکا ہے عراق لڑ چکا ہے بارہ بارہ پندرہ پندرہ سال لڑ چکے ہیں جنگیں اور وہ جنگیں لڑنا جانتے بھی ہیں اس کے باوجود کتنے لوگوں نے جا کے فلسطین کو چھڑا لیا ہے اگر جنگوں سے مسئلے حل ہوتے تو پوری دنیا میں یہ جو چھوٹے چھوٹے ممالک کے مسائل ہیں یہ آپ کو نظر نہ آتے جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں خاص طور پر ایسے میں جب آپ کی تیاری ہی نہ ہو آپ کی قوم کی یہ حالت ہو کہ یہ لوگ ایک نغمے پر اپنی ہی فوج کو اس طرح زلیل و خرسوا کرنے کی کوشش کریں کہ فرق نظر نہ آئے کہ یہ شخص بارڈر کے اس پار کا ہے یا بارڈر کے اس پار کا میرے چناروں کی سرزمین کے بڑے بہترین دوست نے آج جب مجھے فون کیا اس نے کہا کہ آپ لوگ نغمے پڑھتے ہیں ترانے پڑھتے ہیں ہماری گاڑیوں میں وہ ریکارڈز بچتے ہیں ہمارے بچے ان لوریوں سے سوتے ہیں آپ اس کو مزاق سمجھتے ہیں اگر آپ کو شیر و شائری سے نغموں سے اتنا مسئلہ ہے تو علامہ اقبال کی شائری جس نے 1947 میں آپ کو بیدار کیا پڑھنا چھوڑ دیں اپنے نساب سے نکال دیں اگر آپ کو شیر و شائری سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو فیض کو پڑھنا چھوڑ دیں آپ کو اتنا مسئلہ ہے تو فراز کے تمام وہ انقلابی باتیں سے باہر پھیک دیں حبیب جالب کی باتیں کر کر کہ وہ مائک توڑنے والے ڈرامے بند کر دیں شیر و شائری نغمے قوموں کو جگانے کے لیے ہوتے ہیں خاص طور پر ایسی قوموں کو جن کے اندر سے غیرت نکلتی نظر آ رہی ہو کیونکہ جن لوگوں کو ٹک ٹاک پر ناچنے کی عادت پڑ جائے ان کے لیے آئی ایس پی آر جیسے نغمے بڑے مشکل ہوتے ہیں حضم کرنے کیونکہ ان نغموں میں ان کے ان فیورٹ لوگوں کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ جن کو ان کے گھروں میں ٹی ویوں پر روز وہ دیکھتے ہیں ناچتے ہو دیکھتے ہیں ان کے سنسکاروں کو اپناتے ہیں اسی لیے ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ وہ دیکھ نہیں پاتے کہ کیوں ان کے بارے میں کوئی شخص غلط بات کرے کیوں چناروں کی سرزمین کے بارے میں بات کرے علامتی اعتجاج اگر زنجیر ہاتھوں کی بنا کر کریں آپ پانچ فروری کی چھٹی کریں آپ چاہے ایک دو گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہو کر کریں آپ خاموش ہو کر کریں دنیا بھر میں آپ اپنی شہروں کے نام بدلیں آپ کچھ بھی کریں صرف اور صرف علامتی اعتجاج پوری دنیا کو نظر آتا ہے پوری دنیا کی ہیڈ لائنز اس دن بنتی ہیں لوگوں کو پتہ چلتا ہے کچھ لوگ ابھی جاگ رہے ہیں ظلم کے خلاف لڑنا صرف ہاتھ سے نہیں زبان سے بھی ہوتا ہے اور سب سے کم درجہ دل میں اور اگر اس سے بھی گرا ہوا درجہ اگر آپ سمجھتے ہیں منافقت کا تو پھر آپ تھٹھا کریں مزاق کریں مخول کریں اور بھنوں کی طرح اپنے ہی لوگوں کا حسلہ پست کریں لیکن یاد رکھیں نہ باجوا صاحب کا حسلہ پست ہوتا ہے نہ عمران خان کا حسلہ پست ہوتا ہے حسلہ پست ہوتا ہے تو جن کی امیدیں امنگیں صرف اور صرف آپ لوگوں سے جڑی ہوئی ہیں آپ لوگ تھوڑا سا اگر آپ نے اللہ نے آپ کو زبان دی ہے تو اسے ایتیات سے استعمال کریں اگر آپ کو تھوڑا بہت لکھنا آگئے تو آپ ایسے الفاظ نہ لکھیں جو ایسے میرے دوست جیسے جسے تنی دور سے اس نے مجھے فون کیا ہے ان کے دلوں پر نشتر کی طرح گریں آپ کو سیاسی بغضیں آپ کی جماعتوں کے تیس تیس چالیس چالیس سال کی کرپشن کے لوگ لوٹ کر کھا گئے آپ کو وہاں ذرا غیرت نہیں آئی ذرا شرم نہیں آئی یہاں پر ایک نغمہ ایک ترانہ اگر ان کی حمایت میں بن جائے تو آپ کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے آپ کے جھکتے شروع ہو جاتی ہیں آپ کے مزاخ آپ کے تھٹے آپ کے مخول شروع ہو جاتی ہیں انسان کو اپنی اتنی حصیت سے نیچے گرنا نہیں چاہیے یہ چنانوں کی سرزمین کی ماؤں بینوں بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے یہ ان مظلوموں کی بات ہو رہی ہے یہ اگر نغمے ترانے اگر کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں آپ ایک غزل لکھ سکتے ہیں ایک شیر پڑھ سکتے ہیں کچھ بہت اپنی اپنی حمد کے مطابق آپ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں میں بارہا یہ واقعہ رپیٹ کر چکا کہ یوسف علیہ السلام کو خریدنے وہ بڑھیا وہ چھوٹے وہ اس دور کی جو سب سے چھوٹی کرنسی تھی وہ ساتھ لائی تو کسی نے سب پوچھا کہ یہ اس ٹھیکری سے تم یوسف کو نہیں خرید سکتی اس نے کہا مجھے پتہ ہے لیکن قیامت میں خریداروں میں میرا نام شامل ہوگا تو آپ ظلم کے خلاف بولنے والوں میں اپنا نام درج کریں